ہے سکوٹ دھاکہ کو کیاون برس پیت گئے غداروں کو ہم سے غداری کیے ہوئے کیاون برس پیت گئے اور ہم پر بوجھ ہماری معیشت پر بوجھ بننے والے بھوکے ننگے بنگالیوں کو کالے ناٹے بنگالیوں کو اور ایک آون برس میں ان کی ایکانومی کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں تو میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اس طرح کی باتیں اگر ہم کریں گے دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا بھگلہ دیش کے ساتھ کیا کیا تھا بھگلہ دیش کے ساتھ جو ہم نے کیا تھا وہ ہم اپنے ساتھ بھی کر رہے ہیں وہ بھی اپنے ہی تھے لیکن یہ ہے کہ اپنوں کے ساتھ ہم ایسا کرنے میں ایکسپرٹ ہو گئے ہیں واتس اوپ گائز اسلام علیکم اپنا راکیمون آسین اشک رویشو بھائی بالو آسین امی جنید اپنا را دیکھتے سن جنید علیہ افیشل آئی بات کہنے والے ہیں کہ پاکستان کے اندر مجود میڈیا ہو سیزوں یا عام عوام بنگلہ دیش کے بارے میں کیا نظریات رکھتے ہیں اور کتنے فیصد بنگلہ دیش کے بارے میں برے نظریات رکھتے ہیں تو آج ان کی بات سنیں گے اس کے بعد جواب دیں گے تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بنے بیل ایکن کو بھی دبائیں تاں کہ آپ کو ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی جی افشاہ آج کے دن سولہ دسمبر کو اکیاون برس بیٹ گئے بنگلہ دیش کو آزاد ہوئے ایسی باتیں نہ کریں مطلب پہلے تو صرف ایک کال آتی تھی کہ ارسلان بیٹا اس کو غداری سے لنک کر دو یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس سے بہت سارے ارسلان بیٹے جو ہیں سیاسی وابستگیوں سے بالا ہو کر اٹھ کر آ کر آپ کو بتائیں گے غداری کیا ہوتی ہے ایسی بات نہیں کرتے آپ کو کہنا چاہیے آج مشرقی پاکستان کو ہم سے جدا ہوئے اکاون برس بیٹ گئے یا یہ کہوں جو ہماری مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سکوت دھاکہ کو کیاون برس بیٹ گئے غداروں کو ہم سے غداری کیے ہوئے کیاون برس بیٹ گئے اور ہم پر بوجھ ہماری معیشت پر بوجھ بننے والے بھوکے ننگے بنگالیوں کو کالے ناٹے کالے ناٹے بنگالیوں کو الہدہ ہوئے اکاون برس بھی اور اکاون برس میں ان کی اکانومی کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں تو میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی باتیں اگر ہم کریں گے تو پاکستان کے تو اندر تو ہم بالکل ارسلان کے فیوریٹ بن جائیں گے ارسلان بیٹے کے لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا بھگلہ دیش کے ساتھ کیا کیا تھا بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے آپ کو کہنا چاہیے کہ وہی جو ابھی تک جاری ہے دوسری اقوام کے ساتھ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہے کہ بھگلہ دیش کے ساتھ جو ہم نے کیا تھا وہ ہم اپنے ساتھ بھی کر رہے ہیں وہ بھی اپنے ہی تھے وہ بھی اپنے ہی تھے لیکن یہ ہے کہ اپنوں کے ساتھ ہم ایسا کرنے میں ہم ایکسپرٹ ہو گئے ہیں اپنی دھٹائی میں ہم ایکسپرٹ ہو گئے ہیں خیر اس پہ بہت ساری بات اور ڈینائلز میں ڈینائلز میں تھے جماندرو ہی اسی بڑے ایکسپرٹ لیکن مجھے ایک بات بتایا اس کو چھوڑیں آپ اس پہ بات کریں گے کریں گے اس پہ بات ضرور کریں گے لیکن میں نے کہا کہ بنگلہ دیش کو آزاد ہوئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا برطانوی راج سے کولنائزر سے آزاد ہوا تھا پاکستان بھی برطانوی کولنائزر سے پلس ہندو سامراج سے کیا آپ بولتے تھے ہم آئے تو مطالعہ پاکستان میں پڑھایا گیا تھا کہ ہم نے ہندو بنیے سے آزاد دی حسن کی بلکل پاکستان میں رہنے والے بہت سارے ہندو میرے بہت عزیز دوست ہیں بھائی ہیں ہم یہ تنزن کہہ رہے ہیں یہ کلیفکیشن ضروری ہے بلکل ان کو پتا ہے کہ یہ یہی پڑھایا جاتا ہے یہی پڑھایا جاتا رہا انفورچنٹ تو میں ہی کہہ رہا تھا ہمارا ڈراما بھی یہی دکھاتا ہے یہی دکھاتا ہے تو یہ تو انہوں نے تو آزادی لی دونوں ملکوں نے ایک نے اس سے ایک نے اس سے بنگلہ دیش کس سے آزاد ہوا تھا میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش نے علیہ دیگی کا فیصلہ بہت کچھ سہنے کے بعد کیا کہیں سے اتنی سی بھی ان کی اپنی شناخت ان کی اپنی زبان ان کی پہچان ان کے کلچر کو اور ان کے ووٹ کو عزت اور حق نہیں دیں گے تو پھر پھر کتے تے پھر بندیلی باس ہو جاندی ہے نا مغربی پاکستان نے بنگالیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جو ایک انویڈر حملہ آور نیٹیوز کے ساتھ کرتا ہے جو ایک کالونائزرز اپنی کالونی کے ساتھ کرتا ہے جو ایک اپریسر اپنے جت کو وہ اپریس کر رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ کر رہا ہے دیکھیں پورے اندوستان میں ہر جگہ مسلمان رہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے رہتے تھے اس وقت ہر جگہ رہتے تھے پرڈومنٹ علاقے تھے سرد میں سندھ میں بہت مسلمان تھے اس وقت کے پنجاب میں بہت مسلمان تھے مدراس میں بنگال میں کشمیر میں ہر جگہ میں مسلمان تھے تو یہ کیا بات ہے کہ جو کلچر گنگا جمنا تہذیب گنگا جمنی تہذیب کے مسلمانوں کا تھا وہی مسلمانوں کو کلچر کہلایا ان کی زبان ہی مسلمانوں کی زبان کھیلائی ان کے طریقے کار ان کی گفتگو ان کا سینٹر ہی کیوں پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی شناخت بنا چلو انہوں نے اپنے زور زبردستی بنا لیا لیکن لیکن جو ان کا رویہ تھا دوسرے لوگوں کے ساتھ پنجابیوں کے ساتھ پنجابیوں ایسے اس کو مائن نہیں کرتے بہت زیادہ لیکن وہ ان کو کہتے تھے کہ ان کو تو بولنا نہیں آتا ان کو تو تہذیب سکھانا ہی پڑے گی مولوی عبدالحق کے خطوط ہیں ریکارڈ پر موجود ہیں کہ ان کو ہمارا ہی قصورہ انہوں نے نہیں سیکھا وہاں پہ پاکستان بن رہا ہے علاقہ تو ہمیں جا کے سکھانا پڑے گا مسیح کاف اور کاف بلکل وہ تو کبھی ٹھیک کر رہی نہیں سکتے ہیں اور تہذیب سکھاتے تھے اور دوسری بات بنگالیوں کے حوالے سے خطبہ موجود ہے جناب سرسلید احمد خان کا لکھنوں کے اندر وہ خطبہ فرمارے تھے جہاں پر ہندو اور مسلمان دونوں کی گیترنگ تھی موضوع یہ تھا کہ مقابلے کے امتحانوں میں جو بنگالی ہے نا ان کو نہیں آ سامنے آنا چاہیے مقابلے کے امتحان جو کمیشنر بغیر آئیں گے وہ انگلینڈ میں ہوں گے ہمیں گورا صاحب چاہیے لوگل ہمیں افسر نہیں چاہیے اس کا ایک جملہ ہے وہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے راج پوت دوستوں بلک کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے غیور بہادر اور جو ہے وہ آبا برداشت کریں گے کہ بنگالی کو آپ کے اوپر حاکم مسلط کر دیا جائے فوج میں آ جائے وہ اور یہ انہوں نے کہا کہ میں چاکو رکھوں یہاں پہ ٹیبل پہ تو اگر یہاں کوئی بنگالی بیٹھا ہو تو وہ ٹیبل کے لیچے شپ جائے گا سب ہا سے تو ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور چھپن پر آتے ہیں کیا خیال ہے چھپن پر آنے سے پہلے انیسو چھپن چھپن پر آنے سے پہلے آپ سنتالیس میں آئے ہاں سنتالیس میں اگر بات کی جائے تو مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو زبان ہے وہ کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے آپسی رابطے کے لیے اگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اردو اردو ایک ایسی زبان ہے جو کوئی فلان جگہ بیٹھا ہے فلان جگہ بیٹھا ہے فلان مطب لیکن وہ اگر کسی سے بات کرنا چاہے تو وہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اردو کا سمجھ آگی بات دیکھیں آپ اٹھا کے کہہ دیں کہ آپ کی قومی زبان ہوگی ہے یہی کیا یہ ضروری ہے کہ ایک ہی زبان قومی زبان ہو بالکل بھی ضروری نہیں ہے یہاں پہ مجھے اپنے گمنام دوست ہی آتا گئے انہوں نے کہا تھا کہ یہ سیاسی ناکامی ہے اگر یہ سیاسی ناکامی ہے گمنام ہو گئے ہیں آپ اس پہ نہ چاہیں دیکھیں آپ کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے گمنامی کی زندگی میں نے اپنے پیر پہ کل ہارا نہیں میں نے سنا ہے آج کل وہ اپنے فیورٹ اینکرز کے ذریعے سے کیونکہ ابھی دو سال کی پابندی ہوتی ہے نا تو آپ کے تو کسی ذرائع نے آپ کو نہیں یہ بتایا کہ ان کا تذکرہ ہوتا رہے میں اس کا جواب ہی نہیں دینا نہ دیو میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے فرمایا تھا اچھا اب نہیں بات کرنے سیاسی ناکامی یا فوجی ناکامی اگر انہوں نے کہا کہ سابقہ مشرقی پاکستان ایک سیاسی ناکامی تھی تو میں مان لیتا ہوں لیکن جو سیاسی فیصلے جن سیاست دانوں نے کیے ان میں ایک فیصلہ یہ تھا کہ آپ نے بنگالی کو کہا کہ آپ کی قومی زبان اردو ہے بات یہ ہے کہ یہ سیاسی ناکامی ہی تھی آپ لوگوں کو خدا جانے کیا مسئلہ ہو گیا ہے ایک شخص اگر گمنامی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے ایک بیان دیکھے تو آپ لوگ کیوں ان کو کھینچ کھینچ کر لاتے ہیں سیاسی ناکامی ہی تھی میں تسلیم کرتی ہوں گی یہ سیاسی ناکامی تھی سیاست کون کر رہا تھا اس وقت سیاست کی انہوں نے ہے ساری زندگی تو اب مجھے یہ ذرا بتائیں تھوڑا سا سنتالیس سے اب آگے آتے ہیں جس وقت یہ سب ماحول بن رہا تھا وہ ماحول کون بنا رہا تھا سیاست دانوں کو اپنی مرضی سے چلانے کا خواب اور خواہش اور طریقے کون اپنا رہا ایسا نہیں ہوا تھا اس کو سیاسی ناکامی تسلیم کریں پہلے کیونکہ یحیاء خان اور عیوب خان دونوں ہی اس ملک کے ناکام ترین سیاست دانوں میں تصور کیے جائیں گے تو ہی یہ سیاسی ناکامی ہوگی میں مشرف اور زیاہ کا نام ابھی نہیں لینا چاہتی دیکھیں 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 آپ آپ اتنا آسانی سے سب کچھ جو ہے نا اس وقت کی جو ڈکٹیٹرز ان کے کندے پہ نہیں ڈال سکتی میں بیورکریسی کا بھی نام بیورکریسی بھی نہیں ڈال سکتی دیکھیں ایک مائنڈ سیٹ تھا جب پاکستان بنا تو شمالی ہند سے ادھر سے جو ایک اشرافیہ وہاں سے آئی آہ مائیگریٹ کر کے اور کچھ تھوڑی سے امیگریٹ کر کے بھی آئے تو انہوں نے جو ایک پاکستر زمین کا ایک نیرےٹیب بنایا نا پیورٹی کا وہ پیورٹی کا نیرےٹیب یہ تھا کہ اس کو صرف blue blooded مسلمان ہی رول کر سکتا ہے کالا ناٹا بنگالی نہیں تو وہ ایک consensus ہے کالا ناٹا بنگالی ڈرپوک بھوکا ننگا بنگالی نہیں مچھی بھات کھانے کھانے والا بنگالی جن کے چھوٹے چھوٹے سینے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کد ہوتے ہیں Bakیو فوج میں کیا۔ چھاٹی پانچھ فٹ کالے آپ کے رنگ ہیں آپ فوج میں بھرتی ہوں گے پنجابی جوان فوج میں جاتا ہے والے چھوٹے سے چھاتی ہوتے ہیں تو آپ فارڈ میں مرتی ہو کے کیا کریں تیرہ دن کی جنگ میں ارتالیس انڈ کی چھاتی ہے اور چوبیس انڈ کی موچ والوں نے ہتھیار ڈال دی تو یہ ڈاکٹر مہدیشت صاحب نے بالکل کلیر کٹ بتا دیا کہ یہ مائنڈ سیٹ تھا اور پھر اس مائنڈ سیٹ کا حال کیا ہوا لیکن میں کانٹینیو کروں گا کہ یہ مائنڈ سیٹ جو تھا یہ آیا اور اس کا آغاز ہوتا ہے پاکستان بننے کے فوراں بعد جب آئند بننے کی بات ہوتی ہے اور پہلی سمبلی میں قرارداد مقاصد پیش کی جاتی ہے اور وہ کس نے پیش کی تھی شیر بنگال اے کے فضل حق ساتھ ہیں وہ اچھے لیں تھے نہ نہ باچو بھی غندار کہلائے نہیں وہ کہلائے اسی وقت انہی سیشنز کے اندر جو پھڑکو لگا ہوا تھا یہاں کی بلو بلڈڈ اشرافیہ کو کہ یہاں پہ اس وقت کیا آبادی تھی وہاں پہ بنگولیوں کی میں نے لکھا ہوا چار کروڑ بیس لاکھ اور ہم کتنے تھے ہم تھے تین کروڑ سینتیس لاکھ تو ورکسریت میں تھے اور وہاں پہ مائنورٹیز کی جو نمبر سے ہندو پاپولیشن وہاں کی بہت زیادہ تھی یہاں پہ مائنورٹیز بہت کم تھی ٹھیک ہے ابھی تک بہت کم ہے اسی سے مجھے یاد آیا کہ پھر یہ بھی یہاں پر ایک سوچ جو آج تک ہے وہ یہ کہ ساڑھی ہندووں والا لباس ہے کلچر کلچر کو مذہب کے ساتھ جوڑا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ بنگولی عورتیں تو ہندووں والا لباس پہنتی ہیں ہندوستان میں مسلمانوں والا زبان مسلمانوں والی لباس مسلمانوں والا لباس مسلمانوں والی چال ڈھال صرف شمالی ہندو والا لباس باقی جو ہے نا وہ تو سندھی بھی وہ پنجابی جو ہیں وہ یاد سکھان دیں انہوں نے میلے ٹھیلے وہ سکھان دیں نال رال دیں پنجابیوں نے بعد میں وہ کر لیا وہ اپنے آپ کو سیلف کالنائز کر لیا وہ زیادہ تھے نمبرز میں ایسی بات نہیں ہے اس بلو بلڈڈڈ جو ایک نیرٹیب بن رہا تھا اس میں پنجابی ساتھ ساتھ تھے پنجابی ایلیٹ اس شمالی ہند کی ریڈ کے ساتھ ساتھ تھی تو وہ انہوں نے نیرٹیب بنایا اور آپ دیکھیں افشاہ اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا اور اس کے فوراں بعد یہ کہا گیا جو پہلی قانونساز اسمبلی تھی کہ جب وہاں پہ ہندو ان کے ریپریزنٹیٹیب آتے تھے وہ بھی پاکستانی تھے نا افشاہ یہاں کا ہندو پاکستانی ہندو ہے نا تو آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ کا تو نہیں بنتا بولنا اور پھر یہ الزام ساتھ میں لگایا گیا کہ ان کی ہمدردیاں ہندوستان کے ساتھ ہوں گی جو ایک پیورٹی ہے تصور پاکستان میں دو قومی نظریہ کی جو پیورٹی ہے پاک سرزمین کی جو پاکی ہے اس کے لئے خطرہ ہے اس قسم کا جو ایک انٹر منگلنگ کلچر تھا بنگلہ دیش کا تو یہ پکا پکایا نیریٹیف آپ نے دیا بنا کے اور پھر یہی نیریٹیف تو ہے جو آج تک ڈائیورسٹی اور پلوریلیزم کوئی بھی بات کرے تو اس کو وننیس کے ساتھ تو چپ کر جا ون ایک قوم ایک نعرہ ایک زبان ایک کلچر یہ آپ نے بہت زبردست بات کی ہے تو مجھے اس سے نا وہ ٹو یونٹس بھی آپ نے بہت زبردست بات کی لیکن تو جی دوستو یہ تھی ویڈیو اور آپ نے دیکھا کہ پوری تفصیل بتائی گئی ہے کہ کیا حالت کی تھی آج میں اپنے بنگالی دوستوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ایک دو انسانوں کے فیصلوں کی وجہ سے بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان میں تفریق ڈلی تھی پاکستان کی عوام بنگالیوں کے بارے میں ایسا نہیں سوچتی پاکستان کے اندر بیٹھے حکمران جو تھے ان کی سوچ ایسی تھی یہاں پر جو بڑے بڑے پیٹوں والے میں یہ کہتا ہوں نا تو ان کو مرچی لگتی ہے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ان کے فیصلوں کی وجہ سے آج پورا پاکستان بدنام ہوا ہے آج پورے بنگالی بدنام ہوئے اور یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حق تلفی جہاں پر بھی ہوتی ہے جہاں پر بھی ظلم ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے تو آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بنگالیوں کے ساتھ ہمارے رویے ٹھیک نہیں تھے ہماری عوام کے رویے تو ٹھیک تھے لیکن ہمارے حکمران ان کو ٹھیک رہنے نہیں دیتے تھے ہمارے دماغوں میں ایسی باتیں گسا دی گئی تھی کہ ہم ایک دوسرے سے علیدہ ہونے پر مجبور ہو گئے تھے بنگلہ دیش شاید پاکستان سے علیدہ نہ ہوتا لیکن ہمارے حکمرانوں کی گلتیوں کی وجہ سے آئے بنگلہ دیش آزاد ملک بنا آئے بنگلہ دیش کا اپنا قانون بنا آئے بنگلہ دیش کے اپنی زبان بنی اور یہ وقت کی ضرورت تھی جو کچھ ہوا وہ ایک ماضی کا حصہ ہے لیکن آج کے ٹائم پر یہ بات کی جاتی ہے کہ جو کچھ ہوا اچھے کے لیے ہوا آج اچھے کے لیے ہوا کہ بنگلہ دیش آگے نکل گیا اور پاکستان پیچھے رہ گیا صرف ایک دو انسانوں کی گلتی کی سزا پورے پاکستان کو نہ دی جائے میرا یہی کہنا ہے بنگلہ دیش کے دوستوں سے بنگلہ دیش کی حکومت سے ایک دو بندوں کی فیصلے کی سزا پورے پاکستان کو نہ دی جائے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اب ٹھیک کر لینا چاہیے پاکستان اور بنگلہ دیش کی عوام ملنا چاہتی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کی عوام تعلقات چاہتی ہے پلیز اس کو بہتر کریں اور آج اگر پاکستان کے میڈیا کے اوپر بھی بات ہوتی ہے تو بنگلہ دیش کو رائٹ کہا جاتا ہے بنگلہ دیش کو ٹھیک کہا جاتا ہے اور یہاں پر ایک دو فرد کی وجہ سے پورے پاکستان کو زلط اٹھانی پڑی اس کے لیے ہم آج بھی شرمندہ ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور کمیٹ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ موسیقی